اعوذ باللہ من الشطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے میں ہوں محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پردیسی عمر اللہ دیرز ہمیشہ کی طرح اپنی ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کریں گے کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے ہستہ بستہ رکھے آمین سم آمین دیرز آج کی سپیشل ریسیپی ایک یونیک ریسیپی ہے جو کھانے میں بہت ہی ڈیلیشیس ہے اور بنانے میں نہایت ہی آسان ہے تو آج کی ریسیپی ٹونہ شاورما رول دیکھتے ہیں کس طرح بنتی ہے اور بہت ہی آسان ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور اسے ٹرائی کر کے مجھے کامنٹس میں بتائیں گے تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے اپنے ریسیپی ٹونہ شاورما رول کس طرح بنتے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں تو چلو چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ڈیرز جو انگرینڈز ہمیں چاہیے ہوں گے اس میں سے ہم نے لیا ہے ایک پیاز ایک ٹاماٹر اور ایک شملہ میر جس کو ہم نے باریک پیسیز میں کروٹ کر لیا ہے ایک ٹونہ جو بزار سے آسانی سے مل جاتا ہے سالٹ ٹو ٹیسٹ حلدی چلی پاورڈر اور چلی فلیکس سب سے پہلے ایک فرائی پین میں تھوڑا سا آئل لے کر اس کو لو فلیم پر گرم کر دینا ہے اور اس کے اندر پیاز ڈال دینا ہے اور پیاز کو آپ نے لائٹ فلیم میں آپ نے تھوڑا سا براؤن کرنا ہے جیسے ہی پیاز تھوڑا سا براؤن ہو جائے اس میں ٹاماٹر اور اپنے شملہ میرچ کو ایڈ کر لیجئے اور اسے فرائی کر لیجئے بلکل اسی طرح سے تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد اس میں اپنے ریمیننگ سپائسیز جو ہیں لیٹر چلی پاورڈر چلی فلیکس ہیلڈی اور نمک جو ہے اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے مکس کرنے کے بعد ٹونہ کے پیکٹ میں ٹونہ کو اوپن کر کے اس کے اندر آپ نے ٹونہ کو ایڈ کرنا ہے آپ کا مثالہ بھی ریڈی ہو گیا اور اس کو بلکل اسی طرح سے فرائی کر لینا ہے اچھے طریقے سے اور الحمدلہ آپ کا ٹونہ ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ تو ڈیرز اب ہم بنائیں گے شاورما روٹی جو گھر میں بنائیں گے بڑی آسانی سے ہم نے میدہ لے لیا اور تھوڑا سا میدہ اس کو آٹے کی طرح اس کو گوند لینا ہے آٹے کی طرح اس کو سوفٹ ڈو میں آپ نے اس کو گوند کر اور اس کو روٹی کی شیپ میں آپ نے اس کو بنانا سٹارٹ کر دینا ہے جیسے ہی روٹی کی شیپ میں آپ اس کو بنا لیں گے اور اس کو پھر ہماری شاورما بریڈ میدے میں وائٹ کلر والی بلکل ریڈی ہے الحمدللہ تو یہ دیکھئے ہماری ریڈی اور اب ہم چلتے ہیں سوسز کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ڈیرز اب ہمیں سوسز کے لیے چاہیے ہوگا 3-4 ٹیبل سپون ہم نے مایونیز کے لیے اس مایونیز کو ہم بلکل پاکستانی ٹچ میں بنانے کے لیے اس میں تھوڑا سا ملک ایڈ کریں گے ملک ایڈ کرنے کے بعد اس کو آپ اچھی طریقے سے کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور یہ دیکھئے ہماری مایونیز سوس ریڈی ہو چکی ہے اب ہم چلیں گے چلی سوس کی طرف تو بسم اللہ الرحمن الرحیم چلی سوس بنانے کے لیے ہم نے چلی فلیکس لے لینے ہیں 2 ٹیبل سپون آپ نے 2 ٹیبل سپون چلی سوس لے لینے ہیں اور ریڈ چلی سوس آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے ریڈ چلی سوس ایڈ کرنے کے بعد آپ کا یہ سوس ریڈی ہو چکی ہے جی ڈیئرز تو بلکل اسی طرح سے آپ نے شاورما روٹی لے لینی ہے اور اس میں آپ نے اپنی مایونیز کو بلکل اسی طرح سے سپریڈ کر لینا ہے اب آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چلی فلیکس والی سوس جو ہے وہ آپ اس میں ایڈ کیجئے ایڈ کرنے کے بعد جو آپ کا ٹونہ سپائس ریڈی ہے آپ نے اس کو سپریڈ کر لینا ہے آپ نے اس کے اوپر ککمبر کی گانش کر لینی ہے اور اس کو بلکل رول کر دینا ہے اس رول کے طرح تو دیکھئے ڈیئرز ہمارا شاورما رول بہت ہی مزیدار ریڈی ہو چکا ہے اور آپ نے اس کو رول کر کر بلکل چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کنورٹ کر لیں جی ڈیئرز میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ریسپی سپیشل ٹونہ شاورما رول آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ اسے ضرور ٹرائی کریں گے تو کائنڈلی جاتے جاتے ویڈیو کو لائٹ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے ویڈیو شیئر کیجئے تھینک یو اللہ حافظ